بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے درمیان مزید گفتگو نہیں ہو سکے گی فاکس ریٹ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا پھر ہاتھ الا کر بھولا بیٹھ جو مسٹر ایڈم تم بہت جذباتی آدمی ہو لیکن مجھے احساس ہے کہ اس وقت مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے مجھے فلورہ سے اس لہج میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس طرح کام نہیں چلے گا مسٹر میں نے بڑے خراب لہج میں کہا مادرت کرنی ہے تو براہ راست فلورہ سے کرو میری بات سن کر فلورہ کے چیرے پر مردنی چھا گی تھی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوگی میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے مگر اس کے موں سے کسی بھی قسم کی آواز نہیں نکل سکی تم اس کلاب کی ملازمہ ہو فلورہ فاکس ٹریٹ نے کہا اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسٹر ایڈم جیسا غیر معمولی صلحیتوں کا مالک شخص تمہیں اتنی مولد دے رہا ہے تم اس وقت میری مہمان ہو مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے نازیبہ لہجے میں بات کی ہے فلورہ دھنگ رہ گئی اس کے کانوں نے وہ الفاظ سنے تھے کہ اسے اپنی سمات پر یقین ہی آ رہا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس اس نے اکلا کر کہا باس کبھی غلط نہیں کہتے میں نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے شیری منگوا ہوں نہیں فلورہ نے تھوک نگل کر گا سافٹننگ سے کام چل جائے گا ایڈونہ کمرے سے چلی گئی اور میں فاک سٹریٹ کی طرف دیکھنے لگا جو کسی گہری سوچ میں گھوم تھا ایڈونہ چند ہی لمحوں بعد واپس آگی میں لیے پانی اور فلورہ کے لیے کوک کی بوتل آگئی تھی اسی وقت انٹرکام کا بذر بجا اور فاک سٹریٹ انٹرکام پر بات کرنے لگا تمہاری بات درست ثابت ہوئی فاک سٹریٹ نے انٹرکام بند کرتے ہوئے قدرے بوجھے ہوئے لہج میں کہا مرسیڈیز رات آٹھ بجے کے قریب چھرائی گئی تھی ایڈم ڈی فلوک کو جھوٹ بولنے سے نفرت ہے بے نے کہا لیکن مکمل تصدیق کے لیے یہ بھی معلوم کر لیتے کہ یہ وہی مرسیڈیز ہے ہم کچھے کام نہیں کرتے فاک سٹریٹ نے کہا یہ وہی مرسیڈیز ہے لیکن اگر یہ یہاں سے برامت ہوئی تو ہمارے کلپ کی ریپوٹیشن متاثر ہوگی باسر لوگوں کی ریپوٹیشن کبھی خطرے میں نہیں پڑتی یہ مرسی صرف ان لوگوں کو لاحق ہوا کرتا ہے جو مفلس ہوتے ہیں تمہارا رویہ میرے ساتھ بہت گزداخانہ ہے فاک سٹریٹ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا جانتے ہو میں نے تمہارا یہ رویہ کیوں برداشت کیا ہے میں سمل کر بیٹھ گیا تم جیسے لوگوں کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور میں اپنی قدروں قیمت سے بہت خوبی واقف ہوں میرے پاس کام کرو گے تو ڈسیپلن کی پابندی کرنی ہوگی میں اس معاملے میں بہت سخت ہوں بھول جاؤ میں نے بے پروائی سے کہا ایڈم ڈی فلوک نے کبھی کسی کی برتری تسلیم نہیں کی اگر تم کہیں کام کرو گے تو وہاں کے ذابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی فاک سٹریٹ نے اتن المکان نرم لیڈ میں کہا مگر اس کے لیے خود پر کابو پانا دشوار ہو رہا تھا تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ میں تمہارے پاس کام کرنے کی خامی ضرور بھروں گا میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ مفروضوں کی بجائے حقائق کی بنیاد پر گفتگو کرو فاک سٹریٹ نے مجھے گھور کر دیکھا تم ضرورت سے زیادہ خوش فہمی کا شکار لگتے ہو یہ میرا مسئلہ ہے کسی اور کوئی سے غرض نہیں ہونی شاہیے کہ میں کتنی خوش فہمی کا شکار ہوں تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم میرے لیے کام نہیں کرو گے کم از کم شارپر کی حیثیت سے تو ہرگز نہیں میں نے نفی میں ساری لایا تھرڈ کلاس کام تھرڈ کلاس لوگوں کے ہوتے ہیں تو پھر تم ہم سے کیا تو وقت کو رکھتے ہو فاک سٹریٹ نے مجھے گھورتے ہوئے کھا میں تمہارے پاس ملادمت کی درخواست لے کر نہیں آیا مستر فاک سٹریٹ جو تم مجھ سے اس طرح کے سوال و جواب کر رہے ہو تمہیں میری ضرورت ہوگی مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے فاک سٹریٹ درب پڑ گیا لیکن تمہارے بارے میں ہمیں پوری معلومات بھی تو نہیں ہیں ہمیں کیسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ تم کن کاموں کے لیے موضوع ہو اور کن کاموں کے لیے نہیں ہو ہر وہ کام جو کوئی اور نہیں کر سکتا ایڈم ڈی فلو کر سکتا ہے لہذا اس معاملے میں سر کھپانے کی بجائے اگر خاص کام لینا چاہو تو بلا جیجک بتاؤ فاک سٹریٹ سوچ میں گھم ہو گیا وہ آکمانہ فطرت کا حامل تھا میرے اتوار اس کے لیے سخت ناپسندیدہ ثابت ہوئے تھے بگر وہ اپنی کسی غرض کے تیعت مجھے برداشت کیے جا رہا تھا میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں تھا وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتا تھا جن لوگوں کے نزدیک اپنی انعاہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس نے مجھے خود سے کم تر فرد کر لیا تھا اس لیے اس کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح مجھے دبا لے تم کار کی چوری میں ملوث ہو چند لمحے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولا اور اس وقت ہمارے رحم و کرم پر ہو اگر میں پولیس کو تمہارے بارے میں اطلاع افرام کر دوں تو تم گرفتار ہو جاؤ گے دمکی دے رہے ہو میں مسکر آیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خناز اپنے ذین سے تم کیوں نہیں نکال دیتے تمہیں کیوں نہیں یقین آ جاتا کہ تم مجھ پر قابو نہیں پاسکو گے اگر تمہیں پولیس کو اطلاع دینے کا شوک ہو رہا ہے تو اپنا یہ شوک ضرور پورا کرو لیکن اس یقین کے ساتھ کے مشکل میں تم خود ہی پھنس ہو گے میں نہ تمہارے ہاتھ لگوں گا اور نہ ہی پولیس مجھ تک پہنچ سکے گی تم کتنے ہی بالصلاحیت کیوں نہ ہو درجنوں افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نے ایک ایشارے پر تمہیں گیر لیا جائے گا تم اس کلاب کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے ممکن ہے اس وقت میں تمہارے سامنے اتھیار ڈال دوں میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا لیکن تم کب تک مجھے قید رکھو گے کب تک میری نکلانی کراؤ گے کبھی تو مجھے موقع ملے گا اور جیسے ہی مجھے موقع ملے گا میں تمہاری دسترس سے نکل جاؤں گا لہذا میرا مشورہ ہے کہ اکل کے ناخن لو مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو تو افامو تفہیم کی راہ اختیار کرو وہ اور لوگ ہوتے ہوں گے جو دھمکیوں میں آ جاتے ہوں گے با کسی اور کے لیے کام بھی کرتا ہوں تو آزادانہ انداز میں کرتا ہوں ورنہ نہیں فاکس ریٹ نے تفہیمی انداز میں ساری لایا شاید بعد اس کی سمعے میں آ گئی تھی تمہاری بعض باتیں مجھے اولیجن میں ڈال رہی ہیں تمہیں ان کی حضات کرنی ہوگی تمہاری اولیجن دور کر کے مجھے خوش ہی ہوگی میں نے کہا کام کرنے کے لیے بائمی اتوینان کو میں نہائی ضروری تصور کرتا ہوں تم جانتے ہو کہ فلورہ کلب کی ملازم ہے اور اس نے اپنی درف سے تمہیں ہروانے کی پوری کوشش کی تھی پھر تم اسے اپنی لک کیوں قرار دے رہے ہو مجھے اس سے کیا غرض کہ وہ کس کی ملازم ہے اس کی وجہ سے مجھے فائدہ پہنچائے اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا فرض تھا مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے بات اتنی سادہ نہیں ہے فاکس ٹریٹ نے کہا تمہاری جیت میں فلورہ کا دخل نہیں تھا اگر وہ نہ ہوتی تب بھی تمہیں جیتنا ہی تھا تمہارے یہ کمال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں تم نہیں سمجھ سکو گی مسٹر فاکس ٹریٹ میں نے افسردگی سے کہا جب سے میری ملاقات فلورہ سے ہوئی ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میری نس نس میں ایک نئی تاوانائی دھوڑ گئی ہے تم نے جو کچھ بھی دیکھا وہ بے شک میرا کمال ہے لیکن فلورہ میرے ساتھ موجود نہ ہوتی تو میں اتنے اعتماد سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا دس میں سے تین بار یقیناً مجھ سے غلطی ہوتی ماضی میں یہ تناسب ففٹی ففٹی رہا ہے بگر آج تم نے دیکھا کہ میں نے جو چاہا وہی ہوا اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہی ہوگا جو میں چاہوں گا کیا تم سچ بول رہے ہو فاکس ٹریٹ نے ایرس سے کہا فلورہ بھی احران ہو کر مجھے دیکھنے لگی تھی فلورہ میری لک ہے مسٹر فاکس ٹریٹ کیا کوئی شخص اپنی قسمت کے بارے میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے چلو مان لیا فاکس ٹریٹ نے بے بسی سے شانے اشکائے لیکن تمہاری یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یہ ایک تلق حقیقت ہے مسٹر فاکس ٹریٹ نہ میرا کوئی وطن ہے اور نہ ہی کوئی مستقل ٹھکانہ میں نے کبھی بھی چند روز سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا مالا دولت میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آج تک سمجھ نہیں سکا کہ میں چاہتا کیا ہوں میں نے بے شمار جرائم کیا ہے مگر کسی کو نہیں معلوم کہ ان جرائم کے پیچھے بیری ذات ہے میں نے آج تک کہیں اپنا سراغ تک نہیں چھوڑا میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ زیادہ لوگ بیری شخصیت سے واقف ہوں فطرتا میں جرائم پیشا ہوں کسی بے قسم کی جرم کو آر نہیں سمجھتا بس قتل کرنے سے گریز کرتا ہوں یہ بات نہیں کہ میں نے کبھی قتل نہیں کیا بے شک میرے کریڈٹ پر چند قتل بھی ہیں مگر وہ میں نے صرف اس وقت کیے تھے جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب مگر میں نے قتل نہ کیا تو خود قتل ہو جاؤں گا میں بہت محتاط آدمی ہوں تیزی سے ٹھکانے بدلتا رہتا ہوں تاکہ کوئی میرے بارے میں کچھ نہ جان سکے اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے فاکس ٹریٹ نے کہا تم ادم تحفظ کے احساس میں ممتلا ہو تمہیں ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں گرفتار نہ ہو جاؤ ممکن ہے میں اسے فوراں ہی متفق ہو گیا میرا خیال ہے یہ مسئلہ تو ہر مجرم کو درپیش ہوتا ہوگا ہوتا ہے مگر اس حد تک نہیں جس حد تک تم بتا رہے ہو اور پھر روئے زمین پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو تم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے تمہارے مسئلے کا ساتھا سال یہ ہے کہ خود کو کسی سے وابستہ کراؤ آدمی کسی مشکل میں پنس جائے تو اس کا کوئی عمائتی بھی تو ہونا چاہیے اپنے لئے کوئی مضبوط سارا تلاش کرو تاکہ تم اپنا کام بے فکری سے جاری رکھ سکو بے سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ ایڈم ڈی فلوک سے غلامی نہیں ہوتی ہر شخص اپنے سے زیادہ باسلائیت شخص کو غلام دیکھنا چاہتا ہے معاف کرنا مجھے تمہاری یہ تجویز بنظور نہیں ہے اب تم واپس کہاں جاؤ گے فاکس ٹریٹ نے اچانا کی ایک غیر متوقع سوال کر دیا جس کے لئے میں تیار نہیں تھا بس سمجھ رہا تھا کہ وہ بات مزید آگے بڑھائے گا بگر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اچانا کی مجھے ترخواد دینے پر تل گیا ہو کوئی ہوتل تلاش کروں گا میں نے کہا لیکن اب تو کسی چھوٹے موٹے ہوتل کا کھولا ہوا ملنا بھی ممکن نہیں ہے خیر کوئی بات نہیں میں کوئی سرائے دیکھ لوں گا اس سولیے میں تم کسی سرائے کا رخ کروگے فاکس ٹریٹ نے احران ہو کر کہا یہ کوئی ایسی انوکی بات بھی نہیں مجھے سے اور بھی ہوتے ہیں جو رات کی تاریکی میں قیام کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی کھسک لیتے ہیں اس وقت یہیں رک جاؤ میں تمہارے قیام کا بندوبست کر دیتا ہوں صبح چلے جانا معاف کرنا میں یہاں رہنا گھوارا نہیں کروں گا میں نے کمال صفائی سے کہا اس کے بجائے میں کسی پارک میں شب بسری کو ترجیح دوں گا صبح اوکے چار بجنے والے ہیں اس وقت تمہارا سڑکوں پر نکلنا مناسب نہیں ہوگا اور پھر تمہارے پاس چوری کی مرسڈیز بھی ہے دیکھو مستر فاکس ٹریٹ میں تمہاری طرح گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں میں دو ٹوک بات کرتا ہوں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں تم مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہو مگر ابھی کسی اکمی فیصلے پر نہیں پہنچی ہو اس لئے مجھے اس وقت تک روکنا چاہتے ہو جب تک کہ میرے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہ کراؤ یہ کام تم مفت میں کرنے کے خواہ ہو لیکن تمہیں یہ بات مدد نظر رکھنی چاہیے کہ معاملہ ایڈم ڈی فلوک کا ہے کسی عام آدمی کا نہیں ہے لہذا اس کی قیمت بھی ویسی ہی ہوگی اب اس وقت سے میں تمہارا مہمان ہوں اس وقت تک جب تک تم مجھے کوئی جواب نہیں دے دیتے تھے اگر تم چاہو تو میرا تیزیہ رد کر سکتے ہو پھر جہاں میرا جی چاہے گا چلا جاؤں گا اور ہمارے درمیان تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا نہیں فاکس ٹریٹ نے ایرے سے کہا تمہارا انداز سو فیصد درست ہے تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مجھے وقت درکار ہے بس تو پھر میں جہاں بھی ٹھہروں گا بیرے تمام اخراجات تمہارے زیمیں ہوں گے منظور ہے منظور ہے فاکس ٹریٹ نے بیبسی سے کہا بتاؤ تمہارے لیے کیا انتظامات کیے جائیں کسی ہمدہ سے ہٹل میں بیرے اور فنورا کے لیے ایک سویٹ بک کرا دو اور اپنی گاڑی میں میں وہاں تک چھڑوا دو اس لیے کہ اب میں مرز ریز استعمال کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا مجھے معلوم تھا کہ فاکس ٹریٹ مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا اس کی وجہ بھی جانتا تھا وہ مادام کلارا کو ایک گوھر نایاب کی دریافت سے بغبر کرنا چاہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے زج ہو گیا ہے لہذا مجھے مادام کلارا کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑانے کے در پہ ہے جرائم کی دنیا میں ہمیشہ جرائم پیشہ لوگوں کی ضرورت رہتی ہے مجری میں سے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان کی سرپرستی کر سکیں اور وہ لوگ سرپرستی کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہ جرائم پیشہ لوگوں کی تلاش میں سرگردان رہتے ہیں فاکس ٹریٹ خود بھی ایک جرائم پیشہ شخص تھا اور ایک سہونی تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا ایک ایسی سہونی تنظیم کے لیے جسے بین الکوامی دشتگرد تنظیم کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا تمہارے لیے فائیو سٹر ہوتل میں سویڈ بک کرا دیا جائے گا اور میں فرورہ کو بھی تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت دے دوں گا لیکن یہ انتظام عارضی ہوگا یہ کہنے کی متلق ضرورت نہیں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا جیسے ہی تم فیصلہ کرو گے تمہیں میری ضرورت نہیں میں دونوں چیزوں سے دست بردار ہو جاؤں گا اس کے لابے ایک بات اور بھی ہے فاکس ٹریٹ بولا اخراجات کی ادائیگی اس رقم سے کی جائے گی جو تم یہاں سے جیت کر لے جا رہے تھے میں اس رقم کو فراموش کر چکا ہوں میں نے بے پروائی کا مظاہرہ کیا لہذا مجھے اس رقم سے کوئی بھی غرض نہیں فاکس ٹریٹ نے انٹر کام پر کسی کو ہدایت دی اور مجھے کلب کے ہاتھے میں پہنچنے کی ہدایت کی بیولورہ اس کی ہدایت کے بموجب اہاتے میں پہنچے جہاں دروازے پر ایک کار موجود تھی بیولورہ کے ساتھ پچھلی نشست پر براجمان ہو گیا صبح چار بجے شیگ گرائے کی سنسان سڑکوں پر تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے ہم دس منٹ کے اندر اندر شیگ گرائے کے واحد فائل سٹار ہوتل پہنچ گیا جہاں ہمارے لئے کمرہ بک ہو چکا تھا یہ فاکس ٹریٹ کا اثر و رضوح تھا جس کی وجہ سے رات کے اس پیر بغیر کسی پوچ گچ کے کمرہ بک کر دیا گیا تھا اگر میں خود یہ کمرہ بک کرانے کی کوشش کرتا تو شاید یہ ممکن ہی نہ ہوتا ڈرائیور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا میں فلورہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوتل میں داخل ہوا اور کاؤنٹر سے چابی لے کر گیاروی مندل پر واقع اس سویٹ پر پہنچ گیا جو میرے اور فلورہ کے لئے بک کر آیا گیا تھا فلورہ ابھی تک خوفزدہ نظر آ رہی تھی اور اس پر سناٹے کیسی کیفیت داری تھی تم یہاں آرام سے بیٹھو آرام کرو سویٹھی میں بھی آیا میں نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکلایا اس تبدیل شدہ صورتیال سے تیزیب کو باخبر کرنا ضروری تھا لفٹ کے پاس پہنچ کر میں نے بٹن دبا دیا لفٹ اوپر ہی آ رہی تھی چانل مو کے اندر اندر لفٹ گیاروی مندل پر آ کر رکی دروازہ کھلا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لفٹ میں سے بوڑ برامد ہوا ہے تم نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا چیف بوڑ نے چھوٹتے ہی کہا اگر تم کچھ دیر اور برامد نہ ہوتے تو ہم کلب پر حلہ بھول چکے ہوتے میں نے ادھر ادھر دیکھا رائیداری سنسان پڑی تھی میں بوڑ کا ہاتھ پکٹ کر لفٹ میں داخل ہو گیا اور گراؤنڈ فلور پر جانے کے لیے بٹن دبا دیا گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں بوڑ میں نے کہا میں ان لوگوں کی درمیان پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں ضرور کوشش کرو میں کب بنا کر رہا ہوں لیکن یہ کون سا طریقہ ہے تم نے ہمیں پہلے بتا دیا ہوتا بھکواس مت کرو پہلے سے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ میں کین حالات سے گھدروں گا آتف اور طلع کہاں ہیں باہر مڈلا رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم خطرے میں نہیں ہو اس لیے انہیں چھوڑ کری در آ گیا تھا لفٹ گراؤنڈ فلور پر روکی تو بیس اس میں سے باہر نکل کر بھڑ کے ساتھ لابی میں آ گیا نائٹ شیفٹ کے عملے کے چند افرات کے سوا کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا میں بھڑ کے ساتھ لابی میں ایک سوفے پر جا بیٹھا میں فارک سٹریٹ کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں میں نے بھڑ سے کہا میرا اندازہ ہے کہ وہ مادام کلارہ سے بات کرنے کے بعد مجھے اس کے پاس بیجے گا دیکھوں گا کہ وہاں کیا گزرتی ہے ہمارے لئے کیا حکم ہے چیف تہذیب سے کہنا کہ مادام کلارہ کو کل تک اور الجائے رکھے مجھے امید ہے کہ کل تک صورتیال خاصی واضح ہو جائے گی تم لوگ مجھ پر نظر رکھنا حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے بگر میں میں اتیاطاں کہہ رہا ہوں آتف اور طلع کے علاوہ علی گروپ کے دو ارکان اور جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی کام لینا تاکہ کسی کو نگرانی کا شبہ نہ ہو سکے مجھے کہیں لے جایا جائے تو تعاقب کرنے کی کوشش بد کرنا میں کوئی خطرہ مول دینے کے موڑ میں نہیں ہوں موقع ملتے ہی تیذیب سے ملنے آوں گا اب تم جاؤ بھوڑ سے رکھ سے تو کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا جہاں فلورہ حیرانو پریشان بیٹ پر بیٹی تھی تم کہاں چلے گئے تھے اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کوشش کی تھی کہ شب بطری کے لیے کوئی لباس مل جائے مگر اب ہی نہیں کپڑوں میں گزارا کرنا پڑے گا فلورہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی تم سمجھ میں نہ آنے والے آدمی ہو اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا کیوں میں نے انسکر کہا ایسی کیا بات ہوگی جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی فاک سٹریٹ جلال صفت آدمی ہے اور تم اس سے اس طرح بات کر رہے تھے جیسے اس کی کوئی امیت ہی نہ ہو کیا تمہیں اس سے خوف نہیں آ رہا تھا تمہاری اس بات پر مجھے حیرت ہو رہی ہے مجھے تو اس میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جس سے خوف زدہ ہوا جا سکے کھمال کرتے ہو فلورہ نے آنکھے نکال لی اس کی تو صورت ہی ایسی ہے کہ میں اسے نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتی تمہاری بات سے مجھے اتفاق ہے میں مسکر آیا صورت ارام تو وہ ہے اس لیے میں بھی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا اسے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے مجھے تو وہ ایک عام سا آدمی لگا اس کی ساری اکڑ فون بحض اس وجہ سے ہے کہ کچھ خطرناک لوگ اس کے مدازم ہیں جو اس کے اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں اس لیے سب اس سے خوف زدہ رہتے ہیں تم نے تو میرا خونی خوشک کر ڈالا تمام وقت مجھے یہی دھڑکا لگا رہا کہ کہیں وہ تمہیں قتل نہ کرا دے تو اسے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑتا میں نے فلورا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تمہارا مجھ سے کوئی ایسا رشتہ تو ہے نہیں کہ بیرے قتل سے تمہیں تشویش ہو فلورا گڑ بڑھا گی تو کچھ بھی نہ سہی ایک کمزور دل کی لڑکی تو ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے تو نہیں دیکھ سکتی اور پھر تم میرے موسن بھی تو ہو میں؟ میں نے حیرس سے کہا بے بلہ تمہارا موسن کس طرح ہو گیا میں تو تمہارا ممنون احسان ہوں اگر تم نہ مل گئی ہوتی تو میں شاید وہاں سے یوں ہی واپس نہ چلا آتا بے وکوف مت بناو کلب میں مجھے موقع ہی نہیں مل سکا ورنہ پوچھتی یہ تم مجھے اپنی لکھ کس خوشی میں قرار دے رہے تھے اب بھی میں اپنے اس موقع پر قائم ہوں اب بھی میں اپنے اسی موقع پر قائم ہوں بیض تمہاری وجہ سے میں جیس سکا تم بیری لکھ کو تم بہت شاتر آدمی ہو معلوم نہیں تم کس چکر میں ہو تم تار گئے تھے کہ میں ٹونی اور ایڈگر کی مدد کر رہی ہوں اس لئے تم نے پتے مو اسے چھپانا شروع کر دیا تھے تم ٹھیک کہہ رہی ہو بہلے بے جنجے کی اطراف کر لیا لیکن اسے کیا فرق پڑتا ہے ٹھیٹ بھی بہت ہو وہ مسکرائی کہہ رہے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ارے تم اتنے واہر شار پر ہو تمہیں تو ہر صورت میں جیتنا آئی تھا مجھے افسوس ہے کہ مجھے تم سے پتے چھپانے کیلئے مجبور ہونا پڑا لیکن میں یہ کیسے گوارہ کر لیتا کہ میری لکھ کسی اور کا ساتھ دے ورنہ میں ہرگز تم سے پتے نہ چھپاتا پس ثابت ہوا کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں تمہاری جیت تمہاری اپنی مہارت کا نتیجہ تھی ہرگز نہیں شار پر تو میں ہمیشہ سی ہوں بگر کبھی اس طرح نہیں جیتا مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میرے پاس پتے تمہاری وجہ سے آ رہے ہیں تمہارے قرب نے میری صلاحیتوں میں اضافہ کر دیا تھا میرے ہاتھ وہ کرتب دکھا رہے تھے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا میرے دیماغ میں ایک ایک پتہ محفوظ ہو گیا تھا پتے وہ لوگ بانٹے تھے اور معلوم مجھے ہوتا تھا کہ کس کے پاس کون سا پتہ گیا ہے اب تم ہی بتاؤ کہ اس کو میں کیا کہوں فلورا کی آنکھوں میں اجنل کے آثار نظر آنے لگے بگر تم نے تو بہت بعد میں جتنا شروع کیا تھا اور یہ دعویٰ تم شروع ہی میں کر چکے تھے ہاں اس کی وجہ بھی یہی تھی مجھے تم سے ملنے کے بعد فوراں ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ جیسے میں ایک نیا انسان بن گیا ہوں یوں لگتا تھا جیسے میری ہر صلاحیت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے میں بہت بری لڑکی ہوں ایڈی فلورا نے برائیو یہ آواز میں کہا تم خواہ مخواہ میری دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا میں تمہاری دلجوئی کیوں کروں گا اور اگر تم بری ہو تو مجھے اس سے کیا مجھے تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ تم مجھے حد سے زیادہ راس آ گئی ہو میرا تمہارا ساتھ چند مہینے بھی رہ گیا تو تم دیکھنا اور چند مہینے کے بعد کیا ہوگا فلورا نے امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میں خوف زدہ ہو گیا مجھے معلوم تھا کہ جب کوئی لڑکی یہ سوال کرتی ہے تو کس قسم کے جواب کی توقع کرتی ہے چند مہینے کے بعد ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جائے گے میں نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے کہا ہم؟ اس نے ایک بار پھر مجھے بہمیز کرنے کی کوشش کی بگر میں ٹس سے مس ہونے والا نہیں تھا ہاں ہم میں نے کہا جو کچھ بھی مجھے غاصل ہوگا اس میں پچاس فیصد تمہارا بھی حصہ ہوگا صرف پچاس فیصد اس نے بڑی معجوزی سے کہا میں سمجھی تھی کہ تم کوئی بڑی بات کروگے کیا پچاس فیصد کم ہے؟ میں نے حیرت ظاہر کی خیر کوئی بات نہیں اگر تم کہوگی تو میں اس میں اضافہ بھی کر دوں گا اگر تم میری لکھ ہو تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تم بھی مجھے بہلاوے ہی دوگے وہ برا سا موہ بنا کر بھولی یہ تم لوگوں کا عالمی مسئلہ ہے ساری دنیا کے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کیا تمہیں میری بات پر شبہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے ذہن سے نکال دو رقم کے معاملے میں میں نے کبھی بد دیانتی نہیں کی سب کچھ تو میری نظروں کے سامنے ہوا ہے مجھے کیا بتا رہے ہو؟ جیتے ہو تمام رقم تم کلب میں ہی چھوڑ آئے حالانکہ اس میں تمہاری اپنی رقم بھی شامل تھی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی میں نے کہا کیا ٹونی اور ایڈگر مجھے کلب سے باہر نہیں لوٹ سکتے تھے؟ اس سے قبل بھی وہ کئی بار جیتے ہوئے لوگوں کو اسی مقام پر لوٹ چکے ہیں وہ رائے داری عموماً سنسان پڑی رہتی ہے اس لئے ٹونی اور ایڈگر باہر جانے کی ذہمت نہیں کرتے ان کی شکاہ عام طور پر شریف لوگ ہوتے ہیں اس لئے وہ خون کے گونٹ پی کر رہ جاتے ہیں اور پھر سب جانتے ہیں کہ کرون کلب کو عالی سرکاری افسران کی سرپرستی حاصل ہے اس لئے کبھی کسی نعرفے شکاہ زبان پر لانے کی ہمت ہی نہیں کی گویا یہ لوٹ مار فاک سٹریٹ کے علم میں ہوتی رہی ہے میں نے پوچھا نہیں اسے کچھ نہیں معلوم یہ بات صرف چند لوگوں کے درمیان محدود ہے مگر جو لوگ اس طرح لوٹے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی فاک سٹریٹ کے امام پر ہوتا ہے اس لئے کسی کوئی شکاہت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تم تو ان لوگوں کے ساتھ ہی کام کرتی ہو پھر ایڈگر اور ٹونی تمہارے پیچھے کیوں پڑھ گئے تھے ہم ایک کلب کے مرازم ہیں مگر ہماری حدود الگ الگ ہیں تم دیکھ ہی چکے ہو کہ وہ دونے لفنگے قسم کے لوگ ہیں ایسے لوگ ہر لڑکی پر اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں ان کی فطرت سے واقع ہونے کی وجہ سے میں ان سے دور ہی رہتی ہوں لیکن آج تفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں فاک سٹریٹ کا خوف بھی ان کے دلوں سے نکل گیا تھا وہ تو اگر تم نہ ہوتے تو معلوم نہیں وہ میرا کیا عشر کرتے فرض کرو میں نہ ہوتا اور تم ان کے ہتے چڑ جاتی تو بعد میں ان دونوں کا کیا بنتا فاک سٹریٹ ان دونوں کو نہ چھوڑتا ڈسپلن کے معاملے میں وہ انتائی کریزی ہے معمولی سے بھی خلاف وردی پر سخص سزائیں دیتا ہے یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا اور تم مجھے کلب سے بگانے پر کیوں تولی ہوئی تھی مائی لکھ میں نے پوچھا تم سے ہم دردی ہو گئی تھی اس لیے فلورہ نے کہا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ فاک سٹریٹ کس کماش کا انسان ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم کیا بلا ہو اگر معلوم ہوتا تو کبھی تمہیں وہاں سے چلے جانے کو نہ کہتی میرے لیے یہی بہت ہے میں نے ایک تھنڈی سانس لی کہ کسی نے مجھ سے ہم دردی ہی محسوس کی تم بہت چھوٹے ہو میں نہیں مان سکتی کہ کسی نے کبھی تم سے ہم دردی بھی نہیں کی ہوگی کوئی بھی نہیں مانتا میں نے افسردگی سے کہا سب اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسی تم کر رہی ہو تم یہ کوئی بہلا جھوٹ نہیں بول رہی ہو جو میں دھوکہ کھا جاؤں اس سے قبل بھی تم کئی جھوٹ بول چکی ہو مثلا تم نے کہا کہ تم میں ایک امپورٹر ہو اسے جھوٹ نہیں کہتے فضورہ بس لتکوشی کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے پہلی ملاقات میں ہر ایک کو بتا دیا کروں کہ میں ایک جرائیم پیشہ آدمی ہوں اس کے علاوہ فضورہ نے پہلو بدل کر کہا تم نے بعض ایسی عرکتیں کی جو کوئی دوسرا عام شخصی صالت میں ہرگز نہیں کرتا مثال کے طور پر تم نے خود کو رقم کی طرف سے بے پرواز ظاہر کیا وہ بہت بڑی رقم تھی اور میں نہیں مان سکتی کہ کوئی شخص اتنی بڑی رقم یوں چھوڑ سکتا ہو مجھے اچانے کی فلورہ کی طرف سے خطرہ بیسوس ہونے لگا وہ اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا میں نے اسے سمجھا تھا اس نے پوری رات میرے ساتھ گزاری تھی اس پوری رات میں میں نے حالانکہ میں اسے لے سکتا تھا اب تو مان لو کہ کوئی شخص اتنی بڑی رقم چھوڑ بھی سکتا ہے میں نے کہا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جسے حاصل کرنے کے لیے تم نے یہ حرکت کی ہے فلورہ نے کہا یہ میری زندگی کا دلچسپ رین تجربہ ہے کہ کوئی مجھے میرے بارے میں بتا رہا ہے تمہارے خیال میں وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے اگر یہی بات مجھے معلوم ہوتی تو جگڑا ہی نہ ختم لیکن کوئی بات نہیں یہ راز کبھی تو فاش ہوگا تم نے خود کو کن گورک تدوں میں پھنسا لیا ہے میں نے جنجلات کا مظاہرہ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آئے گی میں نے محض تمہاری خاطر وہ رقم چھوڑی تھی ایڈگر اور ٹونی مسلح ہوتے ہوئے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے جس کا مشاہدہ بعد میں تم نے اپنی آنکھوں سے بھی کر لیا لیکن میں نے بے چوبو چنا ان کی بات مان لی میں اس لیے کہ تم میرے ساتھ تھی میں ان سے علجتا تو تمہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا اور میں خطرہ کسی قیمت پر بھی مول نہیں لے سکتا تھا مجھے معلوم تھا کہ تم ان لوگوں کی ساتھی ہو میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم ان لوگوں کو اشارے سے بیرے پتوں سے باخبر کر رہی تھی اس لیے بیرے پتے تم سے چھپانا شروع کر دیا لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم تھی کہ تم میری لکھ ہو مجھے توقع تھی کہ تم میرے ساتھ رہوگی تو بے مستقبل میں بڑے فائدے حاصل کر سکوں گا لیکن اگر خدا نہ خاصا تمہیں کچھ ہو جاتا تو نقصان بیرا ہی ہوتا وہ رقم خواہ کتنی زیادہ کیوں نہ سہی اس کی حقیقت ان فائد کے سامنے کچھ بھی نہیں جن کی مجھے مستقبل میں توقع ہے لہذا مجھے جگڑے سے بچنے کے لیے ان کا مطالبہ تسلیم کرنا ہی تھا اب اسے بدقسمتی کے سوا اور کیا کہا جائے کہ وہ لوگ تم ہی سے دست درادی پر امادہ ہو گئے اور مجھے اپنی تمام تر مسئلہ حضوں سے دست بردار ہونے پر مجبور ہونا پڑا ورنہ جس خوف نے مجھے ان کے خلاف کچھ کرنے سے روک رکھا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ان دونوں میں کوئی فائر کیر بیٹھے اور کوئی بولی بٹکی گولی تمہیں نہ لگ جائے فلورا نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا تم بہت چالاک ہو تم نے ایک ایسی چیز کو بنیاد بنایا جسے پرکہ بھی نہیں جا سکتا فارک سٹریٹ نے ہر طرح سے پرک کے دیکھ تو لیا کیا تمہیں اب بھی کوئی شبہ باقی رہا گیا ہے میں نے حیرت کا موظائرہ کیا کیا کہا جا سکتا ہے ممکن ہے تم پہلے سے اتنے مائر ہو اور میز مجھے امیت دینے کے لیے وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی سمجھ میں نہیں آتا کچھ دیر بعد وہ بڑ بڑائی کچھ باتیں تمہارے حق میں ہیں اور کچھ خلاف ہیں میرا مجورہ یہی ہے کہ اس مسئلے پر کچھ نہ سوچو میں نے ہم دردانہ انداز میں کہا تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے نظریات کی روشنی میں پرکنے کی کوشش کر رہی ہو کچھ جرسہ میرے ساتھ گزارو گی تو سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا تمہارا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تمہارا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے فلورہ نے کہا میں اس کا اس سوال کا جواب سمجھ گیا وہ میرے بارے میں جاننا چاہتی تھی یہ ذاتی دلچسپی کا معاملہ تھا اور میرے حق میں زیادہ خطرناک نہیں تھا اب میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں میں نے بیبس ہی ظاہر کی اور وہ مجھے گھوڑنے لگی کل رات تم نے کہاں گزاری تھی اچانک اس نے سوال کیا وہ میرا جھوٹ پکڑنے پر طول گئی تھی تم اس پر بھی یقین نہیں کرو گی کہ میں کل شامی شیگ و رائے پہنچا تھا ائرپورٹ سے شہر آنے کے بعد پہلا نیک کام میں نے یہ کیا کہ مرسڈیز چورائی اور کراؤن کلپ پہنچ گیا تمہارا سامان کہاں ہے اس نے مشکوک لہج میں کہا اب کہہ دو کہ تمہارے پاس سامان تھا ہی نہیں یہ حقیقت ہے میں نے ہنسکر کہا سامان وغیرہ کا جنجٹ وہ لوگ پالتے ہیں جن کے پاس رہنے کا ٹھیکہ نہ ہو کمزگم پاسپورٹ تو ہو گا ہی اس نے پاسپورٹ لینے کے لیے ہاتھ پھلایا اب تم سو جاؤ اے میری پولیس والی صبح ہونے والی ہے میں نے جنجلہ اٹھ ظاہر کی جس پاسپورٹ پر میں جس پاسپورٹ پر میں سفر کر رہا تھا وہ جالی تھا اور میں اسے ضائع کر چکا ہوں دس بجے میری آنکھ کھلی فرورہ سو رہی تھی بیاشتگی سے بیٹ سے نکل آیا لیکن جلدی وہ بھی اٹھ گئی اس وقت میں باتروم میں تھا نہا دھو کر میں جلدی تیار ہو گیا اور ناشتہ کمرے میں طلب کر لیا ناشتہ آنے تک فرورہ بھی تیار ہو گئی تھی شیگ اور آئے آنے کے بعد میں کچھ شیگ اور آئے آنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں کر سکا میری لکھ ابھی ناشتہ کرنے کے بعد میں چند گھنٹوں کے لیے ابھی ناشتہ کرنے کے بعد میں چند گھنٹوں کے لیے نکل جاؤں گا حصہ لیے میں اس نے مذہ کا انداز میں میرے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا جنہیں میں رات کو پہن کر سویا تھا اور وہ شکن علود ہو رہے تھے اس لیے میں سامان کی بجائے کیش رکھنا پسند کرتا ہوں ضرورت کے مطابق ایک آدھ جوڑا خرید لوں گا اس کے بعد جیسے بھی حالات ہوئے ان کے مطابق کام ہوتا جائے گا تم تنہا جاؤ گے فدودہ نے سنجیدی کی سے کہا میرا مطلب باہر ممکن ہے کہیں تمہیں لکھ کی ضرورت پڑ جائے بے فکر ہو جب بھی ایسا کوئی معاملہ درپیش آیا تمہارے بغیر باہر نہیں نکلوں گا لیکن اس وقت میں ان علاقوں کی طرف جاؤں گا تم شاید ان علاقوں کا روح کرنا میں کوئی زبردستی تو تمہارا ساتھ تم خواہ مخواہ گورا رہے ہو فاکس ٹریٹ کی طرف سے کوئی پوچھ گا چھو تو کہہ دینا کہ میں دو بجے تک واپس آوں گا میں ہوتل سے نکل آیا میرا ارادہ تعدیب سے ملنے کا تھا بہت سے اہم معاملات تیہ کرنے کے لیے اس سے ملنا ضروری تھا اگرچہ اس سٹیج پر تعدیب سے ملنا خطرناک اقدام تھا لیکن مجھے امید تھی کہ فاکس ٹریٹ نے میری نگرانی کی ذہمت گوارہ نہیں کی ہوگی میرا اندرازہ درست ثابت ہوا کسی نے میرا تاقب نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود میں نے اتیاطاً تین سڑکیں تبدیل کی کوٹی پر پہنچا تو تعدیب اور بڑھ میرے منتظر تھے انہوں نے بہت دیر کر دی تعدیب نے کہا شاید اس لڑکی کی وجہ سے تمہیں یہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی میں نے حیرت سے تعدیب کو دیکھا تم میرا انتظار کر رہی تھی میں نے اس وقت آنے کا وعدہ تو نہیں کیا تھا تعدیب ہنسنے لگی تمہاری نگرانی کے لیے بڑھ ہوتل میں ہی موجود تھا اس نے تمہیں اکیلے نکلتے دیکھا تم مطمئن ہو گیا اور مجھے فون پر اطلاع کر کے خود بھی یہاں آ گیا ہم سمجھ گئے تھے کہ تم اس وقت یہیں اب ہاں میں نے ایک طبیل سانس لی حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور اگر میرا اندازہ درست ہے تو چند روز کے اندر ہم کوئی نمائی کامیابی حاصل کر لیں گے تلہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا وہ ٹرالی چلاتا ہوا لایا تھا جس پر ناشتے کے سارے لوادمات موجود تھے یہ کیا بھئی میں نے ہنس کر کہا میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں جس چیز کی ضرورت ہوگی خود ہی قید ہوں گا ہمیں معلوم ہے جناب کہ آپ کی پوری رات مصروف مدری ہے تلہ نے کہا ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ یہاں آنے والے ہیں اس لیے ہم نے پہلے ہی سے آپ کے لیے ناشتے کا بندوبست کر لیا تھا ناشتہ تو میں کر کے آیا ہوں بس مجھے ایک پیالی چائے بنا دو میں نے تلہ سے کہا اور پھر ان لوگوں کو گزشتہ رات کے واقعات بتانے لگا مجھے تو کچھ گڑ بڑ نظر آ رہی ہے بھڑ نے بڑی سنجیدی سے کہا آخر چیف نے فلورا کو اپنی لکھ کیوں گرار دیا مسئلہ تن میں نے کہا انہیں الجانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا فلورا ہی کیوں بھڑ نے کہا میں نے اسے دیکھا ہے میڈم وہ بڑی حسین لڑکی ہے بس شروع ہو گئے تہذیب نے بوں بنا کے کہا ہمیشہ اپنے دماغ سے ہی سوچو گے بھڑ تمہارا وفادار ہے میڈم اس لیے تمہارے اسے کا کام بھی کرتا ہے اگر میں چیف پر نگاہ نہ رکھوں تو معلوم نہیں یہ کیا کر بیٹھیں بھکواس مت کرو تہذیب نے اسے گھورا ہم لوگ یہاں مخبت کی ڈرامے سٹیج کرنے نہیں آئے ہمارے سامنے عظیم مقاصد ہیں ٹھیک ہے میڈم بڑ نے سر جھکا لیا تمہیں شاید اسی وقت ہو شائے کہ جب تیر کمان سے نکل چکا ہوگا تہذیب اسے گھورنے لگی اور مجھے انسی آگی ویسے فلورا کو بھی مجھ پر شبہ ہے مگر اس کی سمعی میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میں نے اسے اپنی لکھ کس مقصد کے تحت قرار دیا ہے اگل مند معلوم ہوتی ہے بھڑ نے ساری لایا ورنہ عام لڑکیاں تو اندادہ ہی نہیں کر پاتی کہ ان پر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں اس لئے تو وہ بلج کر رہا گئی ہے میں نے ہنس کر کہا مجھے اس پر ڈورے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو پکے پھل کی طرح میری آغوش میں گرنے کو تیار تھی سن لو میڈم بھروسہ نہیں ہوتا فضولیات مت بکو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور پھر مجھے بہت سی ضروری باتیں بھی کرنی ہے یہ بتاؤ کہ صبح دو بجے مادام کلارہ سے بات ہوئی تھی میں نے تیذیب سے پوچھا ہوئی تھی تیذیب نے جواب دیا اس بار اس کا رویہ خاصہ مسئلہ تعمیر تھا لیکن تمہاری ہدایت بیرے پیشے نظر تھی کہ فیلال اسے الجا کے رکھا جائے اس لئے میں نے اسے ٹال دیا وہ کیا کہہ رہی تھی مایکرو فلمیں آسل کرنے کے لئے بیتاب تھی اور اس کے لئے مو مانگی رکم دینے کو بھی تیار تھی رکم کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی اس نے مجھ پر ہی چھوڑ دیا ابھی اسے کچھ تیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ایک آدھ روز کے لئے الجائے رکھو پھر جب میں تم سے کہوں اس وقت اس سے کچھ تیہ کرنا تمہارا کیا پروگرام ہے تیذیب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کرون کلاب مادام کلارا کی سرپرستی میں چل دا ہے اگر یہ ان کا سائٹ بیزنس ہے بگر ان کے لئے ایک آڑ بھی فرام کرتا ہے وہاں کام کرنے والا ہر فرد تو ایگل سے متعلق نہیں ہو سکتا لیکن ایگل کے لوگ بھی وہاں ہوں گے ضرور فاکس ٹریٹ کی حد تک تو مجھے یقین ہے کہ وہ اگر ایگل کا ایڈینٹ نہیں تو مادام کلارا کا آدمی ضرور ہے ایسی منظم تنظیموں کو باز لائیے مجرموں کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ فاکس ٹریٹ مجھے تنہ دینے پر مجبور ہو گیا کرون کلاب میں مدازمت دینی کی حد تک وہ با اختیار تھا اور اس نے مجھے اس کی پیش کچھ بھی کر دی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا اس سے اگلا مرالہ یہی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ایگل کے لیے کام لیا جائے مگر شاید فاکس ٹریٹ اس حد تک با اختیار نہیں ہے کہ اس بارے میں خود کوئی فیصلہ کر سکے اس لیے اس نے سوچا ہوگا کہ میرا معاملہ آگے بڑھا دے وہاں جو فیصلہ بھی ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا رات کے اس پیر شاید اس نے مادام کلارا سے رابطہ قائم کرنے کی عمت نہ کی ہو لیکن مجھے امید ہے کہ آج شام تک کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکل آئے گا اگر تمہیں ملازمت کی اتنی ضرورت تھی تو مجھ سے کہا ہوتا میں تمہارے لیے کسی امدہ سی ملازمت کا بندو بس کر دیتا بڑھ نے کہا تم نے پھر بھی تکی آنگرہ شروع کر دی تیدیم نے اسے جڑکا پھر موشہ بولی اگر تم نے ایگلز میں جگہ حاصل کر لی تو اس سے کوئی فوری فائدہ تو نہیں اٹھا سکو گے یقین سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا میں نے کہا میں تو بس یہی توکہ کر رہا ہوں کہ مجھے صرف ایگلز میں جگہ مل جائے ممکن ہے مادام کلارا اس کے برخلاف فیصلہ کر دے اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں کوئی اہم مقام حاصل کر سکوں اگلز کے مقابلے میں فالکن قائم کی گئی تھی لیکن اس نے ابھی تک کوئی نمائیہ کارگردگی کا مظاہرہ نہیں کیا تیدیب بھولی یہ رینہ سالومن کہہ رہی ہے یا تیدیب کہہ رہی ہے میں نے سوال کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے حقیقت تو بہرحال سامنے رہی گئی یا تم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئے اور جو کہتے ہیں کہ مت دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے تم غلط سمجھی دو دن میں ہم نے جو کچھ کیا ہے بادام کلارا کے لیے بہت ہے تم اگر خود کو رینہ سالومن محسوس کراؤ تو تم نے بڑے کارنامے سے انجام دیئے ہیں لیکن اگر تیدیب مالکم ایکس محسوس کرو تو تم اپنی کارگردگی پر ادم اتمنان کا ازار کرنے کا اختیار ہے ظاہر ہے میں تو ایسے ہی انداد میں سوچوں گی تیدیب نے کہا میں کوئی رینہ سالومن تو ہوں نہیں اس میں تمہاری یہی غلطی ہے جب تم رینہ سالومن کی حیثیت سے سامنے آئی تو تمہیں ایسا ہی انداد فکر بھی کرنا ہوگا اگر واقعی کوئی رینہ سالومن ہوتی تو کس انداد میں سوچتی اتنی بڑی تنظیم کے مقابلے میں صرف ٹک جانا ہی اس کے لیے بہت ہوتا ذرا خود کو مادام کلارا کی جگہ محسوس تو کرو وہ اس دام میں مبتلا ہے کہ شیر گرائی کی بڑی سے بڑی مجرم تنظیم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس لیے کہ وہ ایک بینل قوامی دشتگر تنظیم کی نمائندہ ہے اور یہاں اس کی جڑیں بہت گہ رہی ہیں اسے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے مقابلے میں تیزیم مالکم میکس ہے تو بھی وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو جائے گی اس کے مقابلے پر ایک ایسی شخصیت ہے جو اس سے ٹکر لے سکتی ہے لیکن اب تو اپنے سر کے بال نوچ رہی ہوگی آخر ایک گمنام عورت اسے ذکر پر ذکر دیے چلی جا رہی ہے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہماری کارگردگی بہت امدہ ہے سمجھنے کی کوشش کرو ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ صبر و اس سکامت کا متقاضی ہے اگر ہم نے برعکس طریقہ اختیار کیا یعنی اگر ہم اپنی اصل حیثیت میں کھل کر مادام کلارہ کے مقابلے پر اتر آئے نقصان بھی اٹھانا پڑ جائے کیا تم یہ گوارہ کرو گی ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ خود کو کم سے کم نقصان اٹھا کر دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان سے دھوچار کیا جائے ٹھیک ہے علی تعدیب نے ہنس کر کہا ویسے بھی تم میں انچارج ہو ہمیں تمہاری بات ماننی ہی پڑے گی جب تک میں ہوتل میں فلورہ کے ساتھ مقیم ہوں کوئی ایک فرد میری نگرانی کرتا رہے میں نے کہا لیکن میرا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کرے جو کچھ بھی ہوگا اس سے میں خود دیر نمٹوں گا کیونکہ اس موقع پر میں معمولی سا خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتا